ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم ٹو ٹیکنیکل مہت فی بین جینل اور ان دس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی ایک ویجن ہو یا کسی طرح کی بھی اس طرح کی ایک ویجن ہو اس کا ہم شارٹ کٹ کیسے سولف کر سکتے ہیں صرف پانچ سیکنڈ میں آپ اس کا آنسر نکال سکتے ہیں وہ کیسے ہیں وہ ٹرک آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لی دیئے ٹیکنیکل مہت فی بین چینل کو تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کوئسن ہے ایک سکیر پلس سیون کا روٹ پلس فائیو از ایکوار ٹو نائن ہمیں اس کوئسن میں آنسر نکالنا ہے ایکس کا تو یہاں پر لکھ لیجئے آپ ایکس اس کے بعد ایکس کا سکیر ہے تو یہاں پر آپ لکھ لیں یہاں پر لکھنے سکیر اس کے آگے پلس سیون ہے تو آپ یہاں پر پلس سیون لکھ لیں پہلے آپ طریقہ سمجھ لیں اس کے بعد آپ اس کو ایزی لی نکال سکتے ہیں پلس سیون کے بعد یہاں پر آپ کے بعد سکیر روٹ ہے تو آپ یہاں پر سکیر روٹ دکھ لیں فائن اس کے بعد ہے پلس فائیو یہ بھی آپ لکھ لیں اس ایکوار ٹو نائن اب یہ پلس فائیو ہے تو اس کو آپ مائنس فائیو لکھ دیں ٹیک ہے یہ سکیر روٹ ہے تو یہاں سکیر روٹ کی جگہ پر سکیر لکھ دیں یہ پلس سیون ہے تو اس کو آپ نیگٹیف سیون لکھ دیں اور یہ سکیر ہے تو اس کو آپ سکیر روٹ لکھ دیں بس یہی آپ نے سٹپ کرنا ہے ایک اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس نائن ہے نائن میں سے اس فائیو کو سبٹریکٹ کر دیں مائنس کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس فور آنسر آ جائے گا نائن میں سے فائیو کو مائنس کیا تو یہاں پر آپ کے پاس فور آ گیا اب اس 4 کا ہم نے لینا ہے سکوئر یہ سکوئر ہے تو اس 4 کا سکوئر لیں 4 کا سکوئر سے مراد ہوتی ہے 4 multiply 4 that is equal to 16 16 آ گیا اب اس 16 کو اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے کیا پراسس کرنا ہے یہ مائنس 7 ہے تو 16 میں سے مائنس آپ 7 کر دیں تو یہاں پر ہمارے پاس بچ جائے گا 9 ٹھیک ہے اب اس 9 کو اس سکوئر روٹ کے ساتھ کرنا یہ سمجھانے کے لیے آپ کو دیر لگ رہی ہے جب آپ کو آ جائے گا تو آپ اس کو منٹو سکنڈوں میں نکالیں گے ٹھیک ہے 9 کا سکوئر روٹ روٹ ہے 3 multiple ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے آپ کے پاس آجے گا 3 سو x کا آنسر ہمارے پاس آ گیا 3 اب آپ کو میں ویریفائی کر کے دکھاتا ہوں کہ ایکوئیزن کو سول کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس آنسر اس کا 3 آتا ہے یا نہیں تو پہلی ایکوئیزن ہمارے پاس ہے x سکوئر پلس 7 یہ جو ہمارے پاس ایکوئیزن جو ہم نے دیکھی ہے پلس 5 that is equal to 9 اب دیکھیں ہم نے x کی ویریفائنڈ آؤٹ کرنی ہے یہاں پر پلس 5 ہے اس کو ہم جب ایکوئیزن کے اس طرف لے کے جائیں گے تو یہ آ جائے گا 9 minus 5 اور بچ جائے گا 4 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس x square پلس 7 اور یہ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب ان کو تھوڑا سا ہم کریں گے پروسس یہ دیکھ لیجیے اب ہمارے پاس ہے جی یہ اب اس کو square root کر لیں دونوں طرف یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی square root تو یہاں پر آ جائے گا 16 square اور square root سے square سے square root cancel ہو جائے گا یہ آ گیا ٹھیک ہے یہ اور یہ cancel ہو جائیں گے سٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے پاس یہاں پر پلس 7 ہے جب ایکوئیزن کے اس طرف جائے گا تو 16 minus 7 ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس بچ گیا 9 ٹھیک ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے x square is equal to 9 اب square کو ختم کرنے کے لئے دونوں طرف square root دے گے یہ اور یہ cancel تو x کا آنسر ہمارے پاس آجے گا 3 تو دیکھ لیجئے یہی والا بھی 3 آیا اور یہاں پر بھی آپ کے پاس 3 ہی ہے اسی طرح سے student ہم اس طرح کی question آسانی سے کر سکتے ہیں چلیں جی ایک اور بہت advance question کر لیتے ہیں اسی کے related دیکھ لیجئے جی ہمارے پاس value ہے 5x minus 6 اس کا square root multiply 4 اس میں division 2 ہے is equal to 6 یہ ہمارے پاس question ہے اس کا نکالنا ہے solution تو ہم نے کس کا آنسر نکالنا ہے student x کا اب x لکھ لیے x کے ساتھ 5 multiply ہو رہا ہے تو ہمارے پہ multiply 5 لکھ لیتے ہیں اس کے بعد minus 6 ہے یہاں پر minus 6 لیتے ہیں اس کے بعد square root ہے یہاں پر square root لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس multiply 4 ہے تو ہمارے پر multiply 4 لکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ 2 جو ہے وہ divide ہو رہا ہے تو Formula 2 convert کر دیں گے change کر دیں گے یہ جو division 4 multiply 4 ہے اس کو divided by 4 میں کر دیں گے اور یہ جو square root ہے اس کو square میں کر دیں گے اور یہ minus والا جو ہے وہ plus 6 میں convert ہو جائے گا اور یہ جو division کا multiply کا 5 ہے اس کو division 5 میں کر دیں گے اب ہمارا یہ clear ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے 2 کو ہم نے multiply کر دینا ہے 6 کے ساتھ 6 2's are 12 6 کو 2 سے multiply کر دینا ہے اس کے بعد یہ 12 جو ہے اس کو divide کر دینا ہے by 4 سے 4 سے divide کریں تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 3 اب یہ جو ہمارے پاس 3 آیا ہے اس کا square لے لیں گے کیونکہ ہم نے square لینا ہے چلیے جی 3 کا square لیتے ہیں یہ 9 ہو جائے گا اب اس 9 کو کیا کرنا ہے اس 9 میں یہ 6 plus کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 15 اب کیا کریں گے اس 15 کو divide کر دینا ہے 5 پر 15 divided by 5 that is equal to 5 3's are 15 تو x کا answer اس situation میں بھی 3 آ گیا اس situation میں آ گیا 3 اب آپ کو میں properly اس کو solve کر کے دکھاتا ہوں کہ جب ہم اس کو routine method سے solve کرتے ہیں تو کیا answer آتا ہے یہ دیکھ لیجئے تو دیکھ لیجئے 5 x minus 6 اس کا root ہے ٹھیک ہے student multiply 4 ہے is equal to 6 یہ جو 2 ہے یہاں پر divide ہو رہا ہے جب اس کو اس طرف لے جاتے ہیں تو یہ division جو ہے وہ multiply میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے 5 x minus 6 اس کا root multiply 4 ٹھیک ہے student تو اس کے بعد ہم اس کو کچھ اور مطلب بھی اس کو solve کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس 4 ہے یہاں پر multiply ہو رہا ہے equation کے اس طرف کیا جا کے کرے گا divide ہو جائے گا 12 divided by 4 that is equal to 4 3 0 fine 4 3 0 ٹھیک ہے تو یہاں پر آ گیا 3 اب ہمارے پاس آجے گا 5 x minus 6 اس کا root equal to 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا square اس کا square کیونکہ اس کے root کو ہم نے cancel کرنا ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس آنسل آئے گا 5 x minus 6 that is equal to 9 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ minus 6 ہے اس کو equation کے اس طرف لے کر جائیں گے تو یہ plus ہو جائے گا 9 میں plus یہ 15 آ جائے گا اب 5 x is equal to 15 اب یہ 15 ہے اب ہمیں x کا آنسل نکالنا ہے 5 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 5 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 5 1s are cancel یہاں پر x آ گیا 5 3s are یہ دیکھیں جی 3 اب student دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 3 آنسل آیا اور یہ بھی ہمارے پاس 3 آنسل آیا تو اس طرح سے دیکھ لیں یہ shortcut method میں نے آپ کو بتایا یہ long method جو ہم کرتے ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو تو آپ ایسے کر کے دونوں ہی آپ use کر سکتے ہیں by the way یہ جو question جو shortcut method ہے یہ آپ کو کسی بھی short exam میں جیسے آپ کا کوئی بھی test ہوتا ہے جس میں ہم نے کم ٹائم میں questionوں کو solve کرنا ہوتا ہے جیسے comparative exam ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا exam job کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے test ہوتے ہیں ان میں ہم اس techniques کو use کر سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس کو like ضروری کیجئے گا اور subscribe کرنا مت پھولیے گے technical math vbm channel کو thank you for watching this video